بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بیجوں کے فوائد بتائیں گے خشخاش کے بیج سفید اور سیاہ دو قسم کے ہوتے ہیں لیکن عام تو پر سفید بیج زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں پوسٹ کے اندر سے جو نہایت باری گول بیج نکلتی ہیں انہیں خشخاش کہتے ہیں یہ عمومان مختلف پکوانوں میں استعمال کی جاتی ہے خصوصاً کوفتر ایسا مشہور سالنٹو خشخاش کے بغیر ادورہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیسٹری ڈیول روٹی بھی اسی سے تیار کی جاتی ہے کھانوں میں استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے طبی فوائد بھی ہیں خشخاش کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جس کے لگانے سے درد جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں صحت بخش اجزاء جیسے مینگنیشیر، مینگنیز، آئیوڈین، زنگ، تھیامین، فولیٹ، کلشیم، آئرین، فاسفورز، اومیگا تری، فیٹی ایسٹ اور فائبرز پائے جاتے ہیں انٹی انفلمیشن کے باعث مختلف بیماریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بھرپور، نین، خشخاش اور تربوز کے بیجھ ہم وزن لے کر پیس کر رکھ لیں رات سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ ایک چمچ کھا لیں سوکھی خارش خشخاش کے پاورڈر میں چند کترے لیمو کا رس اور حسبے ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے دماغی صحت خشخاش کا حریرہ دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے اگر اسے بادان کے ساتھ پیس کر استعمال کیا جائیں تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے وزن میں کمی اومیگا تری، فیٹی ایسٹ خشخاش میں پائے جاتے ہیں جو وزن کو گھٹانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے روزمرہ اس کے استعمال سے آپ کے وزن میں نمائی کمی آت سکتی ہے گرمی کا سردرد خشخاش کو پیس کر پانی ملا کر پیس بنا کر پیشانی پر لگائیں تو گرمی سے ہونے والا سردرد جلد دور ہو جاتا ہے آنکھ اور کان کا درد خشخاش کو پانی میں پکا کر اس پانی سے سنکائی کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے نزلہ اور کانسی خشخاش کو پانی میں پکا کر ایچ چٹکی نمک ملا کر جو شاندہ تیار کریں اور تھنڈا ہونے پر اس کو چان کر پی لیں نزلہ اور کانسی فوراں سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے جوڑوں کا درد خشخاش جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ہے اس کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے اگر آپ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں گے تو زیادہ مفید رہتا ہے خشخاش خشک جلد خشک جلد سے نجات کے لئے اگر خشخاش کو پیس کر اس میں دور اور شہر یا پھر خالی دہی ملا کر جلد پر لگائیں تو جلد نرموں ملائم ہو جاتی ہے سر کی خشکی سر کی خشکی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہونے لگتا ہے اس کے لئے خشخاش کو پیس کر دہی ملا کر سکلپ پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے پاکستان میں پپیتہ عام توپ پیٹ کے مختلف امراض خصوصاں کبز کا علاج کرنے کے لئے کھایا جاتا ہے اور اس کے بیچ پھینک دیے جاتے ہیں لیکن غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے بیج سے بہت سے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے حالیہ ورسوں کے دوران کی گئی مختلف طبی تحقیقات سے پپیتے کے بیجوں کے فوائد سامنے آئے ہیں جن کا تعلق جگر آنتوں میدے گردوں وغیرہ سے ہے البتہ پپیتے کے بیجوں کا ذائقہ کیونکہ تلخ ہوتا ہے اس لئے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں خوش کرنے کے بعد پیس لیا جائے اور شہد کی معمولی سے مقدار میں ملا کر روزانہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جائے تو اس سے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جگر کو زہریلے اور فاسد مادوں سے پاک کرنے کے لئے پپیتے کے بیجوں کا استعمال روایتی چینی طب میں ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسنوی کیمیائی مادوں سے جگر کو محفوظ کرنے میں پپیتے کے بیچ بہت اہم قیدار ادا کرتے ہیں جگر کا سکڑنا اخطانہ کیفیت ہے جس کا نتیجہ موت کی صورت میں نگلتا ہے اس کیفیت میں پپیتے کے بیج استعمال کر لیا جائیں تو جگر کی کارکردگی بہتر کی جا سکتی ہے اور اس کی رسامت واپس لائی جا سکتی ہے اگر آپ کی طبیت گوارہ کرے تو آپ پپیتے کے ساتھ اس کے بیج بھی کھا سکتے ہیں پپیتے کے گودے کی طرح اس کے بیج بھی غزائی نالی سے لے کر چھوٹی آن تک نظام حازمہ کے ہر حصے کے لیے مفید ہیں جبکہ آن دوں میں موجود امیبہ تفیلوں کو نہ صرف ختم کرتے ہیں بلکہ انہیں دوبارہ پیدا ہونے سے بھی روکتے ہیں ایک طبیعہ مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ پپیتے کے بیچ السر سے بھی بچاتے ہیں ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ پپیتے کے بیجوں میں پپائن اور قائموں پپائن نامی دو قدرتی انزائم سپاہ جاتے ہیں جو جلن کام کرنے اور صحت یاوی کا عمل اور انہی کی وجہ سے دمیں اور گھٹیاں کی مختلف اقسام میں پپیتے کے بیجوں سے فائدہ ہوتا ہے امریکہ کے روایتی طریقہ علاج میں پپیتوں کے بیج کا پیس بنا کر جسم کے جلے ہوئے حصوں اور زخموں کا علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پپیتے کے بیج ہماری گردوں میں موجود زہریلی مواد سے بھی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈ پریشر بھی معمول کے مطابق رہتا ہے اگر ہم ان بیجوں کا استعمال کریں افریقہ کے مینگی کے تحقیقے مطابق فلایو اور نوریٹ نامی مادے بھی اس میں پا جاتے ہیں جو جسم کو کینسر سے بچاتے ہیں امید ہے تحریر پڑھنے کے بعد آپ پپیتے کے بیجوں کو کچھرے میں نہیں پھینکیں گے بلکہ ان کا استعمال بھی کریں گے اور انہیں سنبھال کی رکھیں گے قدو ایک مزیدہ سبزی ہے لیکن اس کے بیجوں کی افاظت کچھ کم نہیں ان کی وجہ سے نہ صرف انسان تندرست ہوتا ہے بلکہ کئی طرح کی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے آئیے وہ بیماریاں دیکھ لیتے ہیں سوجن کے لیے قدو کے بیج کا تیل جوڑوں کے درد پٹھوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے اس میں تحقیق میں بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سوزش سے بھی نجات ملتی ہے خواتین کے لیے قدرتی طور پر فائٹو سٹروجن جو کہ خون میں اچھے کلیسٹرول کے مقدار کو بڑھاتا ہے اس کی وجہ سے خواتین کو مخصوص ایام میں تکلیف ہوتی ہے ایسے خواتین جن تکلیف کا سامنا ہوتا ہے وہ قدو کا بیچ استعمال کر سکتی ہیں مدافتی نظام کی مضبوطی کے لیے ان میں زنگ کی وفر مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نظام بہتر رہتا ہے مائلین کا کہنا ہے کہ خواتین کو صحت مند رہنے کے لیے کم از کم آٹھ میلی گرام زنگ ضرور کھانا چاہیے جو کہ ایک کپ قدو کے بیچ میں بہترین بہترین زنگی کا آغاز آج سے ہی کریں قدو کے بیچ انٹی آکسیڈن ہوتے ہیں ان میں وائٹامین ایک اومیریک فیرولیک وینلیک سیاجینک ایسیڈ ہوتا ہے ان آکسیڈن کی وجہ سے جسم توانائی سے بھرپور اور ان بیماریوں سے بچا رہتا ہے وائٹامین بی کمپلیکس سے بھرپور ہوتے ہیں قدو کے بیچ جن میں نیا سین تھائمین رائبوفلائمین اور فولیٹس ہوتے ہیں جو کہ انزائم کی نظام کو بہتر بناتے ہیں اور میٹابلزم کی عمل کو ٹھیک رکھتے ہیں ان میں میگنیشم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے قدو کے بیچ میں موجود اجزاق کی وجہ سے نظام دورانے خون بہتر طریقے سے کام کرتا ہے جس سے دل بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے قدو کے بیچ میں موجود زنگ کی وجہ سے یہ مردانہ صحت کے لئے بھی مفید ہیں پرو سٹیٹ کے لئے یعنی مردوں کو چاہیے کہ وہ قدو کے بیچ ضرور استعمال کریں کیونکہ اس طرح وہ پرو سٹیٹ کے مسئلے سے بچ جائیں گے خواتین کے لئے میتھی دانہ کے چند حیرت انگیز فوائد میتھی دانہ کے فوائد اور خواتین کی صحت کو بہتر کرنے کے لئے اس کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے میتھی دانہ ہارمونز کی بہتر طیبی کو بہتر رکھتا ہے میتھی دانہ ایک کب پانی میں عبال کر پینے سے ہارمونز کی بہتر طیبی درست ہو جاتی ہے اس چائے کو دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہارمونز کے لئے یہ جادوی عمل ہے سٹریس اور پریشانی کا علاج اگر آپ مسلسل پریشان ہیں اور بہت زیادہ تناؤں کا شکار ہیں تو اس نسخے پر عمل کریں آپ سٹریس لیول کم کر سکتے ہیں اس کے لئے میتھی دانہ لیمکراز شہد تلسی کے چند پتے ایک دات چینی کا ٹکڑا اور ایک کب پانی میں عبال کر ٹھنڈا کر کے پی لیں سٹریس لیول میں ضرور کمی آئے گی مہواری کی درد میں کمی ایک چھٹکی میتھی دانہ ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے مہواری کی درد سے نجات مل جاتی ہے آیاں میں مخصوصہ میں دو سے تین دفعہ استعمال کر کے پیریڈ کی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل گیا جا سکتا ہے بلیک اٹ کے خاتمے کے لئے تین کھانے کے چمچ میتھی دانہ دو کپ پانی میں عبالیں اتنا عبالیں کہ پانی آدھا رہ جائے اب یہ پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے بلیک اٹ اور کھلے مسام پر لگائیں کھلے مسام پر لگانے کے بعد آپ چیرے پر سکراب کر کے اتار لیں پہلے دفعہ یہ آپ کو فرق مل جائے گا روزانہ کے استعمال سے بلیک اٹ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے میتھی دانہ کے پانی کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور پوری رات لگائے رہنے دیں صبح نیم گرم پانی دھولیں اور اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال گھنے ہو جاتے ہیں نئی ماؤں کے لئے میتھی دانہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی میتھی دانہ کا استعمال بہت افاق آمند ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے میتھی دانہ ہر طرح سے خواتین کے لئے بہترین ہے اجوائن دیسی دیسی اجوائن خراسانی دیسی اجوائن دھنیے کے پتوں سے بہت مشابت رکھتی ہے اس کے پودے کی طرح ہوتا ہے سویال ذائقہ تلخ ہوتا ہے اس کا پودہ ہے اس کا پھول سفید رنگ ہوتا ہے پھولوں کے بعد اس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج لگتے ہیں جسے دیسی اجوائن کہا جاتا ہے اجوائن کے یہ دانے مختلف پکوان میں استعمال ہونے کے ساتھ مختلف امراض کے لئے بھی کارامد ہیں یہ جگر کی سختی دور کرتا ہے جسم کے ذریعے مادوں کو تحلیل کرتی ہے جل کو طاقت فراہم کرنے کے علاوہ اجوائن ایسا بھی دور کرنے کے لئے بھی مفید ہے اس کے علاوہ اس کا ارک، میدے اور جگر کی کئی امراض میں اکسیر کا کام کرتا ہے گلے کے امراض خاص طور پر ٹانسلز کے لئے اجوائن مفید ہے دو چمچ دیسی اجوائن کو ایک گلاس پانی میں اچھی طرح سے جوش دیں پھر اس نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں فائدہ ہو جائے گا ٹانسلز یا گلے کے امراض میں ترش اور طلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں اس کے علاوہ اس علاج کو پندر سے بیس دن جائے رکھیں گلے کے ہر مرض میں افاقہ ہے زکام کی صورت میں اجوائن کو گرم کر کے ململ کے کپڑے میں پورٹلی بنا کر سونگنے سے چھینکے آتی ہیں اجوائن سے بنی اشیاء تیار کرتی ہیں خاص طور پر سے بچوں کو کھلیا جاتا ہے جسے بڑے بھی وہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں جل سے خارش دور کرنے کا گھریل علاج پیٹرولیوم جیلی اگر آپ کی جلد حساس ہے آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پیٹرولیوم جیلی آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے پیٹرولیوم جیلی میں کوئی مذرکی میں اجزان ہی ہوتے اور یہ کسی قسم کا نقصان نہیں دیتی جہاں بھی خارش ہو پیٹرولیوم جیلی لگائیں اس سے خارش بھی دور ہوگی اور آرام ملے گا لیمو ویٹیمن سی ابلیجنگ خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں انٹی انفلامیٹری خصوصیات بھی ہوتی ہیں اگر آپ کو خارش میں آرام چاہیے تو لیمو سے نکالا گیا تیل جلد پر استعمال کریں اس سے خارش دور ہو جائے گی بیکنگ سوڈا بھی خارش سے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ملا کر پیس بنانا ہے اور اس پیس کو جس جگہ پر خارش ہو وہاں لگائیں خارش کا مسئلہ دور ہو جائے گا اس بات احیال رکھیں وہاں پر کوئی زخم یا کٹ نہ ہو اور یہ صرف بہرونی استعمال کے لیے ہے تلسی کے پتے انٹی بیکٹیرل خصوصیات سے مالا مال ہیں اس لیے اگر خارش کے دوران دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے تلسی کے چند تازہ پتے اگر پانی میں بھگو کر اسے جلد پر رکڑا جائے تو اس سے خارش ختم ہوتی ہے اور چند پتے کو پانی میں عبال کر روئی کی مرے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس سے خارش ختم ہو جاتی ہے اور آرام آ جاتا ہے الویرہ خوبصورتی صحت اور انفیکشن دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خارش دور کرنے کے لیے اس سے نجات کے لیے الویرہ کا استعمال بہتا رہتا ہے الویرہ کا چھوٹا پتہ کارٹ لیں اور اس میں سے الویرہ جل نکالیں جل کو جانخارشو اس جگہ پر لگائیں جل کے اوہ کچھ دل کے لیے چھوڑ دیں خارش دور ہو جائے گی اور کسی قسم کا انفیکشن جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹکے کارامت لگے ہوں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھے گا اللہ حافظ